اعوذ اللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے تقویٰ پر حسب ثابت استقامت سے قائم رہیں اور کافروں اور منافقوں کا یہ کہنا کہ ہمارے ساتھ مذہبی سمجھوتا کر لیں ہرگز نہ مانیں بے شک اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے اور آپ اس فرمان کی پیروی جاری رکھیے جو آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے بے شک اللہ ان کاموں سے خبردار ہے جو تم انجام دیتے ہو اور اللہ پر بھروسہ جاری رکھیے اور اللہ ہی کارساز کافی ہے اللہ نے کسی آدمی کے لیے اس کے پہلوں میں دو دل نہیں بنائے اور اس نے تمہاری بیویوں کو جنہیں تم ظہار کرتے ہوئے ماں کہہ دیتے ہو تمہاری ماں نہیں بنایا اور نہ تمہارے مو بولے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے بنایا یہ سب تمہارے مو کی اپنی باتیں ہیں اور اللہ حق بات فرماتا ہے اور وہی صدہ راستہ دکھاتا ہے تم ان مو بولے بیٹوں کو ان کے باپ ہی کے نام سے پکارا کرو یہی اللہ کے نزدیک زیادہ عدل ہے پھر اگر تمہیں ان کے باپ معلوم نہ ہو تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں اور اس بات میں تم پر کوئی گناہ نہیں جو تم نے غلطی سے کہی لیکن اس پر ضرور گناہ ہوگا جس کا ارادہ تمہارے دلوں نے کیا ہے اور اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے ساتھ ان کی جانوں سے زیادہ قریب اور حق دار ہیں اور آپ کی ازواج متاہرات ان کی مائیں ہیں اور خنی رشتہ دار اللہ کی کتاب میں دیگر مومنیر اور مہاجرین کی نسبت تقسیم وراست میں ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہیں سوائے اس کے کہ تم اپنے دوستوں پر احسان کرنا چاہو یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے جب ہم نے انبیاء سے ان کی تبلیغ رسالت کا اہد لیا اور خصوصا آپ سے اور نح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے اور ہم نے ان سے نہایت پختہ اہد لیا تا کہ اللہ سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں دریابت فرمائے اور اس نے کافروں کے لئے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اے ایمان والو اپنے اوپر اللہ کا حسان یاد کرو جب کفار کی فوجیں تم پر آ پہنچیں تو ہم نے ان پر ہوا اور فرشتوں کے لشکروں کو بھیجا جنہیں تم نے نہیں دیکھا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے جب وہ کافر تمہارے اوپر وادے کی بالائی مشرقی جانب سے اور تمہارے نیچے وادے کی زیری مغربی جانب سے چڑھ آئے تھے اور جب حیبت سے تمہاری آنکھیں پھر گئی تھیں اور دہشت سے تمہارے دل حلکم تک آ پہنچے تھے اور تم خوف و امید کی کیفیت میں اللہ کی نسبت مختلف گمان کرنے لگے تھے اس مقام پر مومنوں کی آزمائش کی گئی اور انہیں نہائیت سخت جھٹکے دیے گئے اور جب منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں کمزور عقیدہ اور شک و شبہ کی بیماری تھی یہ کہنے لگے کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے صرف دھوکہ اور فریب کے لیے فتح کا وعدہ کیا تھا اور جب ان سے ایک گروہ کہنے لگا اے اہلِ یسرب تمہارے بحفاظت ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں رہی تم واپس گھروں کو چرے جاؤ اور ان میں سے ایک گروہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے واپس جانے کی اجازت مانگنے لگا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں حالانکہ وہ کھلے نہ تھے وہ اس بہانے سے صرف فرار چاہتے تھے اور اگر ان پر مدینہ کے اطراف و اکناف سے فوجیں داخل کر دی جاتی پھر ان نفاق کا عقیدہ رکھنے والوں سے فتنہ کفر و شرک کا سوال کیا جاتا تو وہ اس مطالبہ کو بھی پورا کر دیتے اور تھوڑے سے توقف کے سوا اس میں تاخیر نہ کرتے اور بے شک انہوں نے اس سے پہلے اللہ سے اہد کر رکھا تھا کہ پیٹ پھیر کر نہ بھاگیں گے اور اللہ سے کیے ہوئے اہد کی ضرور باز پرس ہوگی فرما دیجئے تمہیں فرار ہرگز کوئی نفع نہ دے گا اگر تم موت یا قتل سے ڈر کر بھاگے ہو تو تم تھوڑی سی مدت کی سوا زندگانے کا کوئی فائدہ نہ اٹھا سکو گے فرما دیجئے کون ایسا شخص ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہے اگر وہ تمہیں تکلیف دینا چاہے یا تم پر رحمت کا ارادہ فرمائے اور وہ لوگ اپنے لئے اللہ کے سوا نہ کوئی کارساز پائیں گے اور نہ کوئی مددگار بے شک اللہ تم میں سے ان لوگوں کو جانتا ہے جو رسول سے اور ان کی میت میں جہاد سے روکتے ہیں اور جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہماری طرف آ جاؤ یہ لوگ لڑائی میں نہیں آتے مگر بہت ہی کم تمہارے حق میں بخیل ہو کر ایسا کرتے ہیں پھر جب خوف کی حالت پیش آ جائے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کی طرف تکتے ہوں گے اور ان کی آنکھیں اس شخص کی طرح گھومتی ہوں گی جس پر موت کی غشی تاری ہو رہی ہو پھر جب خوف جاتا رہے تو تمہیں تیز زبانوں کے ساتھ تانے دیں گے آز رضا کریں گے ان کا حال یہ ہے کہ مال غنیمت پر بڑے حریص ہیں یہ لوگ حقیقت میں ایمان ہی نہیں لائے سو اللہ نے ان کے عمال ضبط کر لیے ہیں اور یہ اللہ پر آسان تھا یہ لوگ ابھی تک یہ گمان کرتے ہیں کہ کافروں کے لشکر واپس نہیں گئے اور اگر وہ لشکر دوبارہ آ جائیں تو یہ چاہیں گے کہ کاش وہ دیہاتیوں میں جا کر بادیا نشین ہو جائیں اور تمہاری خبریں دریافت کرتے رہیں اور اگر وہ تمہارے اندر موجود ہوں تو بھی بہت ہی کم لوگوں کے سوا وہ جنگ نہیں کریں گے فی الحقیقت تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں نہایت ہی حسین نمونہ حیات ہے ہر اس شخص کے لئے جو اللہ سے ملنے کی اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور اللہ کا ذکر کسرت سے کرتا ہے اور جب اہل ایمان نے کافروں کے لشکر دیکھے تو بول اٹھے کہ یہ ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا ہے سو اس منظر سے ان کے ایمان اور اطاعت گزاری میں اضافہ ہی ہوا مومنوں میں سے بہت سے مردوں نے وہ بات سچ کر دکھائی جس پر انہوں نے اللہ سے اہد کیا تھا پس ان میں سے کوئی تو شہادت پادر اپنی نظر پوری کر چکا ہے اور ان میں سے کوئی اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے مگر انہوں نے اپنے اہد میں ذرا بھی تبدیلی نہیں کی یہ اس لیے کہ اللہ سچے لوگوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے اور منافقوں کو چاہے تو عذاب دے یا ان کی توبہ قبول فرما لے بے شک اللہ بڑا بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے اور اللہ نے کافروں کو ان کے غصہ کی جلن کے ساتھ مدینہ سے نامراد واپس لوٹا دیا کہ وہ کوئی کامیابی نہ پاسکے اور اللہ ایمان والوں کے لئے جنگ احزاب میں کافی ہو گیا اور اللہ بڑی قدرت والا عزت والا ہے اور بنو قریضہ کے جن اہل کتاب میں اپنا معاہدہ امن توڑ کر ان حملہ آور کفار کی مدد کی تھی اللہ نے انہیں بھی ان کے قلوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں اسلام کا روپ ڈال دیا تم ان میں سے ایک گروہ کو ان کے جنگی جرائم کی پاداش میں قتل کرتے ہو اور ایک گروہ کو جنگی قیدی بناتے ہو اور اس نے تمہیں ان جنگی دشمنوں کی زمین کا اور ان کے گھروں کا اور ان کے اموال کا اور اس مفتوحہ زمین کا جس میں تم نے پہلے قدم بھی نہ رکھا تھا مالک بنا دیا اور اللہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج سے فرما دیں کہ اگر تم دنیا اور اس کی زینت و آرائش کی خواہش مند ہو تو آؤ میں تمہیں مال و مطا دے دوں اور تمہیں حسن سلوک کے ساتھ رخصت کر دوں اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کی طلبگار ہو تو بے شک اللہ نے تم میں نیکوکار بیبیوں کے لیے بہت بڑا عزر تیار فرما رکھا ہے اے ازواج نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کوئی ظاہری معیسیت کی مرتقی ہو تو اس کے لیے عذاب دو گناہ کر دیا جائے گا اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت گزار رہیں اور نیک عمال کرتی رہیں تو ہم ان کا ثواب بھی انہیں دو گناہ دیں گے اور ہم نے ان کے لیے جنت میں باعزت رزق تیار کر رکھا ہے اے ازواج پیغمبر تم عورتوں میں سے کسی ایک کی بھی مثل نہیں ہو اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو مردوں سے حسب ضرورت بات کرنے میں نرم لہجہ اختیار نہ کرنا کہ جس کے دل میں نفاق کی بیماری ہے کہیں وہ لالچ کرنے لگے اور ہمیشہ شک اور لچک سے محفوظ بات کرنا اور اپنے گھروں میں سکون سے قیام پذیر رہنا اور پرانی جہلیت کی طرح زیب و زینت کا اظہار مت کرنا اور نماز قائم رکھنا اور زکاة دیتے رہنا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزاری میں رہنا بس اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیعت تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل اور شک و نقص کی گرد تک دور کر دے اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر بالکل پاک صاف کر دے اور تم اللہ کی آیتوں کو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و حکمت کو جن کی تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہے یاد رکھا کرو بے شک اللہ اپنے علیہ کے لیے صاحبِ لطف اور ساری مخلوق کے لیے حبردار ہے بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور فرمابردار مرد اور فرمابردار عورتیں اور صدق والے مرد اور صدق والی عورتیں اور صبر والے مرد اور صبر والی عورتیں اور آجزی والے مرد اور آجزی والی عورتیں اور صدقہ و خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ و خیرات کرنے والی عورتیں اور روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور کسرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں اللہ نے ان سب کے لیے بخشش اور عظیم عجر تیار فرما رکھا ہے اور نہ کسی مومن مرد کو یہ حق حاصل ہے اور نہ کسی مومن عورت کو کہ جب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کام کا فیصلہ یا حکم فرما دیں تو ان کے لیے اپنے اس کام میں کرنے یا نہ کرنے کا کوئی اختیار ہو اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ یقیناً کھلی گمراہی میں بھٹک گیا اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کیجئے جب آپ نے اس شخص سے فرمایا جس پر اللہ نے انعام فرمایا تھا اور اس پر آپ نے بھی انعام فرمایا تھا کہ تو اپنی بیوی زینب کو اپنی زوجیت میں روکے رکھ اور اللہ سے ڈر اور آپ اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ رکھ رہے تھے جسے اللہ ظاہر فرمانے والا تھا اور آپ دل میں حیاءن لوگوں کی تانہ زنی کا خوف رکھتے تھے اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو خاطر میں لانے کی کوئی ضرورت نہ تھی اور فقط اللہ ہی زیادہ حق دار ہے کہ آپ اس کا خوف رکھیں اور وہ آپ سے بڑھ کر کس میں ہے پھر جب آپ کے متنبہ زید نے اسے طلاق دینے کی غرض پوری کر لی تو ہم نے اس سے آپ کا نکاح کر دیا تاکہ مومنوں پر ان کے مو بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کے بارے میں کوئی حرج نہ رہے جبکہ طلاق دے کر وہ ان سے بے غرض ہو گئے ہوں اور اللہ کا حکم تو پورا کیا جانے والا ہی تھا کہ زینب کی تمہارے ساتھ مسالحت نہ ہو سکے گی اور منشاہ ایزدی کے تحت وہ طلاق کے بعد ازواج متحرات میں داخل ہوں گی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کام کی انجام دہی میں کوئی حرج نہیں ہے جو اللہ نے ان کے لیے فرض فرما دیا ہے اللہ کا یہی طریقہ و دستور ان لوگوں میں بھی رہا ہے جو پہلے گزر چکے اور اللہ کا حکم فیصلہ ہے جو پورا ہو چکا وہ پہلے لوگ اللہ کے پیغامات پہنچاتے تھے اور اس کا خوف رکھتے تھے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے اور اللہ حساب لینے والا کافی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں سلسلہ نبوت ختم کرنے والے ہیں اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے اے ایمان والو تم اللہ کا کسرت سے ذکر کیا کرو اور اسب و شام اس کی تسبیح کیا کرو وہی ہے جو تم پر درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جائے اور وہ مومنوں پر بڑی مہربانی فرمانے والا ہے جس دن وہ مومن اس سے ملاقات کریں گے تو ان کی ملاقات کا تحفہ سلام ہوگا اور اس نے ان کے لئے بڑی عظمت والا عجر تیار کر رکھا ہے اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو حق اور خلق کا مشاہدہ کرنے والا اور حسن آخرت کی خوشحبری دینے والا اور عذاب آخرت کا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے اور اس کے اذن سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور منور کرنے والا آفتاب بنا کر بھیجا ہے اور اہل ایمان کو اس بات کی بشارت دے دیں کہ ان کے لئے اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ اس خاتم الانبیاء کی نسبت غلامی میں ہیں اور آپ کافروں اور منافقوں کا یہ کہنا کہ ہمارے ساتھ مذہبی سمجھوتا کر لیں ہرگز نہ مانیں اور ان کی اعزار ثانی سے درگزر فرمائیں اور اللہ پر بھروسہ جاری رکھیں اور اللہ ہی حق و باطل کی مارکہ آرائی میں کافی کارساز ہے اے ایمان والو جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر تم انہیں طلاق دے دو قبل اس کے کہ تم انہیں مس کرو یعنی خلوت سہیحہ کرو تو تمہارے لئے ان پر کوئی عدد واجب نہیں ہے کہ تم اسے شمار کرنے لگو بس انہیں کچھ مالوں مطا دو اور انہیں اچھی طرح حسن سلوک کے ساتھ رخصت کرو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کے لئے آپ کی وہ بیویاں حلال فرما دی ہیں جن کا مہر آپ نے ادا فرما دیا ہے اور جو احکام الہی کے مطابق عام کی مملوک ہیں جو اللہ نے آپ کو مال غنیمت میں عطا فرمائی ہے اور آپ کے چچا کی بیٹیاں اور آپ کی پھوپیوں کی بیٹیاں اور آپ کے مامو کی بیٹیاں اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ حجرت کی ہے اور کوئی بھی مومنہ عورت بشرت یہ کہ وہ اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے لئے دے دے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے اپنے نکاح میں لینے کا ارادہ فرمائے تو یہ سب آپ کے لئے حلال ہیں یہ حکم صرف آپ کے لئے خاص ہے امت کے مومنوں کے لئے نہیں واقعی ہمیں معلوم ہے جو کچھ ہم نے ان مسلمانوں پر ان کی بھیویوں اور ان کی مملوکہ بادیوں کے بارے میں فرض کیا ہے مگر آپ کے حق میں تعدد ازواج کی حلت کا خصوصی حکم اس لئے ہے تاکہ آپ پر امت میں تعلیم و تربیت نسوان کے وسیع انتظام میں کوئی تنگی نہ رہے اور اللہ بڑا بخشنے والا بڑا رحم فرمانے والا ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اختیار ہے ان میں سے جس زوجہ کو چاہیں باری میں مؤخر ککھیں اور جسے چاہیں اپنے پاس پہلے جگہ دیں اور جن سے آپ نے عارضی کنارہ کشی اختیار فرما رکھی تھی آپ انہیں اپنی قربت کے لئے طلب فرما لیں تو آپ پر کچھ مزائکہ نہیں یہ اس کے قریب تر ہے کہ ان کی آنکھیں آپ کے دیدار سے تھنڈی ہوں گی اور وہ غمگین نہیں رہیں گی اور وہ سب اس سے راضی رہیں گی جو کچھ آپ نے انہیں عطا فرما دیا ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اور اللہ خوب جاننے والا بڑا حلم والا ہے اس کے بعد کہ انہوں نے دنیوی منافتوں پر آپ کی رضا و خدمت کو ترجیح دے دی ہے آپ کے لئے بھی اور عورتیں نکاح میں لینا حلال نہیں تاکہ یہی ازواج اپنے شرف میں ممتاز رہیں اور یہ بھی جائز نہیں کہ بعض کی طلاق کی صورت میں اس عدد کو ہمارا حکم سمجھ کر برقرار رکھنے کے لئے آپ ان کے بدلے دیگر ازواج اقدمے لے لیں اگرچہ آپ کو ان کا خسن سیرت و اخلاق اور اشعات دین کا صلیقہ کتنا ہی امدہ لگے مگر جو کنیز ہمارے حکم سے آپ کی ملک میں ہو جائز ہے اور اللہ ہر چیز پر نگبان ہے اے ایمان والو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو سوائے اس کے کہ تمہیں کھانے کے لئے اجازت دی جائے پھر وقت سے پہلے پہنچ کر کھانا پکنے کا انتظار کرنے والے نہ بنا کرو ہاں جب تم بلائے جاؤ تو اس وقت اندر آیا کرو پھر جب کھانا کھا چکو تو وہاں سے اٹھ کر فوراں منتشر ہو جائے کرو اور وہاں باتوں میں دل لگا کر بیٹھے رہنے والے نہ بنو یقیناً تمہارا ایسے دیر تک بیٹھے رہنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دیتا ہے اور وہ تم سے اٹھ جانے کا کہتے ہوئے شرماتے ہیں اور اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا اور جب تم ان ازواج متحرات سے کوئی سامان مانگو تو ان سے پسے پردہ پوچھا کرو یہ عدب تمہارے دلوں کے لئے اور ان کے دلوں کے لئے بڑی تحارت کا سبب ہے اور تمہارے لئے ہرگز جائز نہیں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچاؤ اور نہ یہ جائز ہے کہ تم ان کے بعد ابت تک ان کی ازواج متحرات سے نکاح کرو بے شک یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے خواہ تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے ان پر پردہ نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں اپنے حقیقی آبا سے اور نہ اپنے بیٹوں سے اور نہ اپنے بھائیوں سے اور نہ اپنے بھدیجوں سے اور نہ اپنے بھانجوں سے اور نہ اپنی مسلم عورتوں اور نہ اپنے مملوک باندھیوں سے تم اللہ کا تقویٰ برقرار رکھو بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ و نگہبان ہے بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عذیت دیتے ہیں اللہ ان پر دنیا اور آخرت میں لانت بھیجتا ہے اور اس نے ان کے لئے زلت انگیز عذاب تیار کر رکھا ہے اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو عذیت دیتے ہیں بغیر اس کے کہ انہوں نے کچھ خطا کی ہو تو بے شک انہوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے سر لے لیا اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دیں کہ باہر نکلتے وقت اپنی چادریں اپنے اوپر اوڑ لیا کریں یہ اس بات کے قریب تر ہے کہ وہ پہچان لی جائیں کہ یہ پاک دامن آزاد عورتیں ہیں پھر انہیں آوارہ باندیاں سمجھ کر غلطی سے عذا نہ دی جائے اور اللہ بڑا بخشنے والا بڑا رحم فرمانے والا ہے اگر منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دیلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغز اور گستاخی کی بیماری ہے اور اسی طرح مدینہ میں جھوٹی افواہیں پھیلانے والے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاہ رسانی سے باز نہ آئے تو ہم آپ کو ان پر ضرور مسلط کر دیں گے پھر وہ مدینہ میں آپ کے پڑوس میں نہ ٹھہر سکیں گے مگر تھوڑے دن یہ لانت کیے ہوئے جنگ جود دہشتگرد فسادی اور ریاست کے خلاف باغیانہ سازشوں میں ملوث لوگ جہاں کہیں پائے جائیں گرفتار کر لیے جائیں اور ایک ایک کو نشان عبرت بناتے ہوئے ان کی باغیانہ کاروائیوں کی سزا کے طور پر قتل کر دیا جائے تاکہ امن کو لا حق حطرات کا صفایہ ہو جائے اللہ کی یہی سنت ان لوگوں میں بھی جاری رہی ہے جو پہلے گزر چکے ہیں اور آپ اللہ کے دستور میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پائیں گے لوگ آپ سے قیامت کے وقت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں فرما دیجئے اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے اور آپ کو کس نے اہگاہ کیا شاید قیامت قریب ہی آ چکی ہو بے شک اللہ نے کافروں پر لانت فرمائی ہے اور ان کے لئے دوزخ کی بھڑتی آگ تیار کر رکھی ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں نہ وہ کوئی حمایتی پائیں گے اور نہ مددگار جس دن ان کے مو آتش دوزخ میں بار بار الٹائے جائیں گے تو وہ کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی اور وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب بے شک ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کا کہا مانا تھا تو انہوں نے ہمیں صدی رہ سے بھکا دیا اے ہمارے رب انہیں دو گناہ عذاب دے اور ان پر بہت بڑی لانت کر اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو گستاخانہ کلمات کے ذریعے عذیت پہنچائی پس اللہ نے انہیں ان باتوں سے بے عیب ثابت کر دیا جو وہ کہتے تھے اور وہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں بڑی قدر و منزلت والے تھے اے ایمان والو اللہ سے ڈرہ کرو اور صحیح اور صدی بات کہا کرو وہ تمہارے لئے تمہارے سارے عمال درست فرما دے گا اور تمہارے گناہ تمہارے لئے بخش دے گا اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے تو بے شک وہ بڑی کامیابی سے سرفراز ہوا بے شک ہم نے اطاعت کی امانت آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کی تو انہوں نے اس بوجھ کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اسے اٹھا لیا بے شک وہ اپنی جان پر بڑی زیادتی کرنے والا ادائیگی امانت میں کتاہی کے انجام سے بڑا بے خبر و نادان ہے یہ اس لیے کہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرق مردوں اور مشرق عورتوں کو عذاب دے اور اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کی توبہ قبول فرمائے اور اللہ بڑا بخشنے والا بڑا رحم فرمانے والا ہے بے شک سچ فرمایا اللہ اسمت والے نے